بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان شہید نواب غوث بوش ریسان کی چوتسویں برسی مہرگرد میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاکہ چاہوانی نے کہا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر کے دوران بلوچستان میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے سیکرٹی زہرد نور الحق بلوچ نے تمام ہسپتالوں کے ایم ایس کو ہسپتالوں میں چوبیس گھنٹے بلا داتل آکسیجن کی فراہمی کے ویقینیں بنانے کی ہدایت چاری کی ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان محمد طاہر رائے نے کہا ہے کہ پولیس کا فرض ہے کہ وہ عوام کی جانمال عزت و عبر کے تحفظ اور قانون کی عملداری کو یقینی بنائے مانجھی پوروگیت نواب کی روڈز راستے تباہ ٹرانسپورٹر اسٹار رحیم بخش بنگل زہی نے کہا ہے کہ ایدو الفطر کے موقع پر خصوصی اہمیر کے حامل افراد کی مشکلات اور پریشانیوں کے اضالے کے لیے ان کی دادرسی کی جائے دکی میں سرکاری عدویات میڈیکل سٹوروں میں فروغت ہونے کے انکشاف بلوچستان کی مختلف شہروں میں مرغی کو پر لگ گئے کوئیٹا کے علاقے سریاب میں رپورٹ کنٹرول بم دھماکے کے نتیجے میں اس دو سیکیورٹی اہلکار زخمی وزیر اعلی بلوچستان مہین جام کمال خان نے کہا ہے کہ بلوچستان عامی پارٹی کے نئے صدر کے لیے جلد انٹرا پارٹی دخوابات کرائے جائیں گے جام کمال مہین 2018 میں اپنے قیام کے بعد سے گزرشتہ تین سالوں سے حکمران جماعت کی قیادت کر رہے ہیں گزرشتہ روز سماجی دابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ جلد انٹرا پارٹی انتخابات کا اعلان کیا جائے گا تاہم انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کے لیے کسی مخصوص تاریخ اور وقت کا ذکر نہیں کیا انہوں نے کہا کہ نیا صدر پارٹی میں مزید قد اہمیت اور چمک لائے گا واضح رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بی اے پی کے صدر سے آئینی کی تاغازوں کے مطابق آئینی طور پر تین سال مکمل ہونے کے بعد انتخابات کرانے کے ہدایت کی تھی صبح وزیر داخلہ میں جولا لانگو اور وزیر اعلی بلوچستان نے کوئٹا اور طربت میں ایرسی اہل کاروں پر دہشت گرد حملوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کو سی پیک گوادر اور بلوچستان کی طرح کی حضب نہیں ہو رہی دہشت گردوں کی کلا کھما کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا روائیہ کر رہی ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی وطن کی حفاظت پر معمول اہل کاروں پر فائرنگ بدترین دہشت گردی ہے بھارت ہمسایہ ملک کی سرزمین استعمال کر کے بلوچستان میں بد امنی پھیلانے میں ملوث ہے بھارت کا بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کی ثبوت دنیا کے سامنے آیا ہو چکے ہیں سابق گورنر بلوچستان شہید نواب غوث بخش رئیسانی کی چونتیسویں برسی مہرگرد میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گی اس موقع پر سولجر آف پاکستان شہید نواب زادہ سراج خان رئیسانی شہید نواب زادہ حاجی محمد اسمائل رئیسانی شہید میر اکمل رئیسانی اور دیگر شہدہ کی روح کو انسال سواب کے لیے قرآن فانی اور لنگر تقسیم کیا گیا ہے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاکت شہوانی نے کہا یہ کرونا کی تیسی لہر کے دوران بلوچستان میں کرونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے موجودہ صورتحال گزشتہ سال مئی اور جون کے مہینے کی طرح انتہائی خطرناک ہو گئی ہے اس لئے حکومت نے آج سے سولہ مئی تک لوگ ڈاؤن اور سولہ مئی تک ہی پبلک رانکورٹ بن رہے گی حکومت نے پہلے لوگ ڈاؤن میں 995 ملین روپے کا راشن تقسیم کیا تھا اگر کیسز میں اسی طرح تیزی سے اضافہ برکرا رہا تو لوگ ڈاؤن کی مدت سولہ مئی سے بڑھ سکتی ہے کیونکہ NCOC کی جانت سے مکمل لوگ ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے عوام ادل فطر کے موقع پر گھروں میں رہیں تاکہ کرونا کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے سیکریٹی سیہت بلوچستان نورالحق بلوچ نے کہا ہے عوام کی سہولت کے لیے بلوچستان کے ہسپتالوں کو 24 گھنٹے آکسیجن کے فراہ میں بلا تاتل جاری رہی گی آکسیجن کی صورتحال، پلانٹ، سٹوریج، ٹینک، ونٹیلیٹرز، کرونا کے مریضوں کے لیے بیڈز میں دیگر سہولیات کو بڑھانے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں یہ بات انہوں نے گزشتہ روز میں حکومت صحت کے اعلیٰ فیصلان کے ای پی آئی کی آفیس میں منقردہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی ریڈاز میں سپیشل سیکرٹری صحت غلام فاروق مری، ایم ایس سیول ہاسپیٹل کوئٹا ڈاکٹر ارباب کامران کاسی اور دیگر معونین نے شکت کرتی ہے سیکرٹری صحت بولوچستان نے تمام ہسپتالوں کے ایم ایس کو ہسپتالوں میں 24 گھنٹے بلا تاتل آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس بولوچستان محمد طاہر رائے نے کہا ہے کہ پولیس کا فرض ہے کہ وہ عوام کی جانم مال، عزت و عبروب کی تحفظ اور قانون کی عمل داری کو یقینی بنائیں کرونا وائرس کی ممکنہ پھیلاؤں کو روکنے کیلئے اگدامات اور عوام میں شہر اجاگر کرنا نہ گزیر ہو چکا ہے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے گزشتاروں پولیس لائن ہیڈکوارٹر کھلات کے دورے کے دورات آفیسران اور میڈیا کے نمائندوں سے باچک کتے ہوئے کیا قبل از ہی انہوں نے شہدائے پولیس کی یادگار پر حاضری دی اور فاتحہ خانی کی پھول چڑھائے مانجی پور اور گدو نوا کے روڈ راستے تباہ مانجی پور تا ہیردن اور مانجی پور تا صوبت پور روڈز پر دو سے تین فٹ کھٹے پڑ گئے ہیں لوگوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر مانجی پور اور گدو نوا کے لنک روڈ ٹوٹ پورتہ شکار ہیں جس میں مانجی پور تا ہیردن اور دیگر روڈز بدھالی کا شکار ہیں علاقے کی خستہ حال روڈ کے باعث گاڑیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو گئی ہیں اور ٹرانسپورٹر مالکان نے گاڑیوں کو کبار خانے میں کھڑا کر دیا ہے مانجی پور اور گدو نوا کے روڈزہ سے تباہ مانجی پور تا ہیردن اور مانجی پور تا صوبت پور روڈ پر دو سے تین فٹ کھٹے پڑ گئے لوگوں کی آمد و رفت بھی متاثر مانجی پور اور گدو نوا کے لنک روڈ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہیں جس میں مانجی پور تا ہیردن اور دیگر روڈ بدھالی کا شکار ہیں علاقے کی خستہ حال روڈوں کے باعث گاڑیوں بھی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو گئیں اور ٹرانسپورٹ کے مالکان نے گاڑیوں کو کبار خانے میں کھڑا کر دیا ہے مانجی پور اور گدو نوا کے عوامی حلقوں نے نیب کے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مانجی پور اور گدو نوا کے روڈوں کے تعمیر اور مرمت کے لیے کتنا پیسہ آیا اور کہاں خرش کیا گیا تمام در صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور مانجی پور اور گدو نوا کے روڈوں کو قابل سفر بنانے کے لیے ایک دامار کیے جائیں ٹرانسپورٹر اسٹار رہیم برش بنگلزئی نے کہا ہے کہ اید الفطر کے موقع پر خصیصی احمد کے حامل افراد کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کے ازالے کے لیے ان کی دادرسی کی جائے صحبت پور میں حافظ محمد رہیم بنگلزئی کا جوان سالہ بیٹا ہیپیٹیٹس پی سی کے مرض میں مفتلا ہے جن کے پاس لاج مالجی کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں بڑی مشکل سے ان کا گزر برسر ہو رہا ہے اید الفطر کے موقع پر ان کی پریشانیوں کے ازالے کے لیے ان کی دادرسی کی جائے خصیصی احمد کے حامل افراد خالد خان خوصہ، سمر خان خان بھی اور عبدالحکیم نے بھی ٹیپٹی کمیشنر صحبت پور سے اپیل کی ہے کہ وہ اید الفطر کے موقع پر خصیصی احمد کے حامل افراد کو راشن سمیت دیگر سامان پر اہم کیا جائے دوکی میں سرکاری عذریات میڈیکل سٹوروں پر فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے دوکی میں سرکاری عذریات میڈیکل سٹوروں میں فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے اس انکشاف کے بعد اسیسٹن کمیشنر دوکی حبیب احمد بنگلزئی نے کاروائی کر دے ہوئے ناصر عباد روڈ پر واقعہ میڈیکل سٹور پر چھاپے مار کر سرکاری عذریات برامت کر لی اور دونوں میڈیکل سٹور سیل کر کے دونوں کو گھرختار کر لیا ہے اسیسٹن کمیشنر دوکی حبیب احمد بنگلزئی کے مطابق سرکاری عذریات فروخت ہونے کے سلسلے میں مزید تحقیقات چاری ہیں بلوچستان کے مختلف شہروں میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں ہوش روپا اضافہ ہو گیا ہے مرغی کا گوشت چار سو پچاس سے بڑھ کر چار سو ستر روپے فیکلو فروخت ہو رہا ہے کوئٹا میں دو روز میں مرغی کے گوشت کی فیکلو قیمت میں چالیس روپے کا اضافہ ہو گیا ہے بڑھتے کرونا کیسز کے سدباب کے لیے لوگ ٹاؤن لگتے ہی مرغی کو بھی پر لگ گئے چکن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہری پریشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار تبکہ اب مرغی کے گوشت کو بھی ترسیں گے نوسی جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ مرغی کی قیمتوں میں اضافہ کی اصل ذمہ دار پورٹری فارمز ہیں کوئٹا کی علاقے سریاب میں ریمورٹ کنٹرول بم دھماکے کے نتیجے میں دو سیکیورٹری اہلکار زخمی ہو گئے دھماکے سے موٹر سیکلوں کو شدید نقصان پہنچا اور علاقے میں خوف احراث پھیل گیا آج نامعلوم دہشت گردوں کی جانے سے تقریب کاری کی غرص سے سریاب کے علاقے میں روڈ کی کنارے دھماکہ خیزمواد نصب کر رکھا تھا جب سیکیورٹری فارسز کے اہلکار موٹر سیکلوں پر گشت کر رہے تھے اور موسکورا مقام پر پہنچے تو دھماکہ خیزمواد زوردار دھماکے سے پھڑ گیا جس کے نتیجے میں دو اہلکار سپاہی مویدین اور سپاہی اختر زخمی ہو گئے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیس کیلئے وزیٹ کیجئے